بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بیسن والی کڑی بیسن کی کڑی پکوڑوں والی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گے بہت ہی مزیدار بننے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کٹورا رکھ لیں گے اس کے اندر دو کپ بیسن چھناوہ بیسن ہم لوگ وہ ڈال دیں گے یہ دو کپ بیسن ہم لوگ ناپ کر وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کو دو کپ پانی کے ساتھ دو سے تین کپ پانی کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے یہ ہم لوگوں نے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا بلکل اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اتنا ہم لوگ اس کو مکس کریں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگیں کڑھائی رکھیں گے اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ بھر کے پاس تیل ڈال دیا کیونکہ اس میں تیل جو ہے وہ زیادہ ڈالتا ہے اور دو پیاز میڈیم سائز پیاز تھی اس کو باریک کٹ کر اس کو سوتے کر لیں گے جیسے ہی یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائے گے ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ایک چمچ سے ڈیڑھ چمچ بھر کر لہسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر کے اس کو بھی سوتے کر لیں گے ساتھ میں اس میں پانچ ملیر میٹ جوں ہوتے وہ ڈال دیں گے اور ایچ دس کڑی پتتے وہ ڈال دیں گے اور اس کو آئچھے سے بھون لیں گے کڑی پتے کو پرائی کرنے سے اس کے اندر شغل فلیور میں دوں گے آپ людہ میں اطلیک کو اطلیک کر Give yourself a handout ڈال کریں گے اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی فلیور پاہ میں بھر کر سوں گے پانچ پلاس پانی میں 80 لب اAssistant payoma Tとか ساتھ میں 6 گلاز پانی بھر کر سنگر کروں گے ہم لوگ اس میں پانی اس لیے زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ ہماری کڑی جو ہے وہ بہت اچھے سے پک کر بہت ہی مزیدار سی بنے تو پانچ گلاس پانی ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھیں ہیں میں نے پانچ گلاس پانی ڈال دیا اور تھوڑا سا ہم لوگ اس کو پکائیں گے تاکہ ہماری بیسن میں کوئی بھی گٹھان نہ رہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ایک کٹورہ لیں گے اس کے اندر میں نے دو کپ بھر کے دہی ڈال دیا اچھا دہی میں نے ایک دن پہلے منگوا کر دو دن پہلے منگوا کر رد دیا تھا تاکہ یہ اچھا کھٹا ہو جائے کیونکہ ہمارا دہی جتنا کھٹا ہوگا ہماری کڑی اتنے ہی مزید کی بنے گی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے لیکن دو دن پرانا دہی ہوگا تو وہ اچھا خاصا کھٹا ہوگا تو میں نے تقریباً اس کے اندر دو کپ بھر کے دہی کے آئیڈ کر دیئے اگر ہمیں کمی لگے گی تو پھر ہم لوگ دہی اور ایڈ کر دیں گے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کو جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ اس کو یہ دیکھیں پانی ڈال کر میں نے اس کو بہت اچھا سا پتلا سا لیکوڈ بنا لیا تاکہ ہم لوگ جب اسے بیسن میں ڈال لینا تو اس کی گھٹان نہ بنیں اچھا اب ہم لوگوں نے یہ بیسن جو کڑھائی رکھی بھی تھی کڑھائی والا بیسن اس کے اندر ہم لوگ دہی یہ ڈال دیں گے اور اس کو تھی اچھا پکا لیں گے ساتھ ہم لوگ اس کے اندرmesiز نے سپائسز دے کردیں گے اپنی چمچ بھرکے پیسی بھی لال مھل دو چمچ بھھرکے حلدی ابھی نمک ہم لوگ اس میںے ڈ الا نہیں کریں گے نمک from whole end میں add کریں گے ایک چمچ,!? دیرہ یہ سب چیزیں ڈال کر اور اس کو منپ پکا لیں گے اور پکھنے کیا چھوڑ دیں گے اچھا میں نے اس میں صرف ایک چمج پیسوی مرچے ڈالی ہے تو ایک چمج پیسوی مرچے وہ بہت کم ہونگی تو میں کیا کرتی ہوں میں کڑی مرچے سکریباً دس سے بارہ ملیر کی مرچ اس پیس کے رکھی سکریباً تو میں نے وہ ڈال دی تاکہ ہماری کڑی آپ پیس کی مرچ نے یعنی لیو دیکھ نہ منے بلکہ پیلی پیلی رہے تو میں نے وہ ہری مرچے ڈال دی پیسوی ہری مرچے اور اب ہم لوگ اس کو بہت دیر تک پکنے دیں گے تقریباً یہ دو سے دھائی گھنٹے لیتی ہے پکنے میں اور اس کو میڈیم آنچ پر ہم لوگ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی یہ آئل ریلیز کرے گئے یہ کڑی تو ہماری کڑی جو ہے نا وہ جب تیار ہوگی ایک طرف ہم لوگ چولے پہ کڑی تیار کرتے رہیں گے دوسری طرف اب ہم لوگ کیا کریں گے ہماری کڑی پک رہی ہے تو اب ہم لوگ اس کے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں کڑی میں ڈلنے والے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہلکا سا اس کا لیٹ جو ہے وہ کھولا چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری کڑی باہر نہ نکلے تو اب ہم لوگ نے ایک کٹورا لیا اس کے اندر میں نے ایک کپ بیسن کا ڈال دیا ساتھ میں ایک چمچ بھونہ کٹا زیرہ ڈال دیا ایک چمچ بھونہ کٹا سابود دھنیا ڈال دیا ایک چمچ لال مرچے ڈال دی ایک چمچ نمک ڈال دیا یہ سارے میں نے ٹی سپون لیا ہے اور ایک جو ہے نا مٹھی بھر کے دھنیا کے وہ ڈال دی ہے یہ سب چیزیں ڈال کر ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے لال مرچ جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور نمک جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے نہ ہم لوگ اس کے اندر پیاز ڈالیں گے نہ ہم لوگ اس کے اندر آلو ڈالیں گے بلکہ سے ہم لوگ اس کی پھلکی بنائیں گے بیسن کی اور ذرا سا میٹھا سوڈا ڈالیں گے دو چھٹکی کے برابر میٹھا سوڈا ڈال کر صرف ہم لوگ اس کی پھلکی بنائیں گے ہم لوگوں نے پکوڑے نہیں بنانے ہم لوگوں نے پھلکی بنانی ہے تو یہ ہم لوگ ایک کڑھائی رکھیں گے تو کڑھی میں بندتے ہیں اور ڈالتے ہیں یہ بددارہ آرتا ہوں تو پکڑے جا سیکھیں نہیں ڈالیں گے ہم ڈالیں گےourاں جسی کی اسی میں ڈال دے ہیں fonPodقوں میں ڈال دیں کہ ہر کوئی ایسی نگانج کا طریقہ کرتی ہے لیکن پکوڑوں میں جو پھلکیاں ڈالتی ہیں تو ہم لوگ یہ ضرور کریں اس کو فرائی کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہی پھلکیاں دلتی ہیں پھلکیاں ڈالتی ہیں پھلکیاں ڈالتی ہیں هو نہیں کرنا ہم لوگ ان کو دائریک跑 دل کر دیں گے کے لائے جو ا Hebسورب کرے گا پھلکیاں اور پھر ہماری کڑی تیار ہو جائے گی اب ہم لوگ اس طرح بنا بنا کر ساتھ ساتھی ہم لوگ کڑی میں ڈالتے جائیں گے کڑی ہم لوگوں نے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ پتلی بھی یہ ہماری کڑی جو ہے وہ بہت حد تک تیار ہو گئی ہے اس میں ہم لوگ پھلکیاں ڈالتے جائیں گے ساتھ ہم لوگ اس کا بھگار تیار کر لیتے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کیا اسی تیل کے اندر زیرہ اور کڑی پتہ یہ دونوں چیزیں لے کر ان کو میں نے ایک ڈونگا لیا سٹیل کا چائے والا اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں ڈالی اور اس کو اچھے سے کڑکڑا لیا جیسے ہی یہ کڑکڑا گئے دونوں چیزیں زیرہ اور کڑی پتہ تو اب ہم لوگ کیا کریں کہ اس کو ڈائریک بھگار لگائیں گے ڈش آؤٹ کر کے یہ ہم لوگوں نے کڑی تیار کر لی ہے کڑی کی کنسسٹینسی دیکھیں بہت ہی زبردستی ہے نہ بہت گاڑی ہے نہ بہت پتلی ہے بلکل درمیانے ہم لوگوں نے کنسسٹینسی رکھی ہے اس کو میڈین سی کیونکہ یہ کڑی جو ہے جتنی دیر ہم لوگ رکھیں گے اتنی ہی یہ گاڑی ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کہہ کیا نارمل سی ہم لوگوں نے کڑی رکھ کر اور اب ہم لوگ اس کے اوپر بھگار لگا لیں گے یہ ہم لوگوں نے کڑی نکال لی اب ہم لوگوں نے جو بھگار تیار کیا تھا اب ہم لوگ اس میں وہ لگا لیں گے جب ہم لوگ ڈش آؤٹ کریں گے تو بھگار ہم لوگ اس ٹائم لگائیں گے اسے جو ہے نا وہ کڑی کا لک وہ بہت پیار آتا ہے تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کرئے گا یہ ہم لوگوں نے اس کو بھگار لگا لیا جیسے ہی ہم لوگ اس کے اوپر بھگار لگائیں گے اس کا لک بہت ہی خوبصورت سا ہو جائے گا تیل کڑی پتہ اور زیرے کا ہم لوگ بھگار لگا لیں گے اور یہ ہماری پکوڑو والی بیسن کی کڑی تیار ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ واقعی بہت مزکی اور پرفیکٹ سی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریے کہ آپ لوگ بھی بہت انجوائے کریں گے اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک آ جائے ملوں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ